اس نے پہلے سے نیوٹ کیا ہوا تھا میں شکل بزار ہوں آپ صدیقہ کی آپ لوگ اپنے سمیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر ایسی ستیتھی میں جس میں آج کل ہم لوگ شاید بہت درے ہوئے بھی ہیں آپ لوگ سب اپنا سمیں نکال کر یہاں پر آئے تھے اور فرمیشن بھی اس کو خیر آدھنا کرنے کے لیے آج ہم سب شامل ہوئے ہیں فرمیشن بہت دنیواد کرتا ہوں کہ گزرے مہنوں میں اس نے میرے اور میری پریوان کو بہت اچھے سے سمالی کے رکھا اور بہت سی آشیشی اور بہت سی برکتیں اس نے دی ہیں اور میں ایسا وشواس رکھتا ہوں کہ وہ آشیشی و برکت آپ کو بھی ملی ہوں گی آج فرمیشن کے بچن سے میں کچھ باتیں آپ کے سبیچ میں پارٹا چاہتا ہوں جو بہت بار ہمارے جیونوں میں یہ سچائی ہے کہ بہت بار ایسی باتیں ہمارے جیونوں میں ہوتی ہیں لیکن پرمیشن کا بچن پرمیشن کو جو آج بتاتا ہے وہ آج کو ملی گی فلیپیو کے پتری اس کا چوتھا ہاتھ ہے اور اس کی تیر بھی آئے جو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں بہت سیمپل سی بات ہے اور بہت بھیرائی کی بات ہے کیونکہ میرا پرمیشن جو سامر کی پرمیشن ہے ہمارا پرمیشن جو سامر کی پرمیشن ہے وہ جب مجھ میں ہوتا ہے جب وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم سب کچھ کرنے پاتے ہیں جو مجھے سامر دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہیلیلویہ پریز اللہ کتنا لوگ اس بات کو بشواہ سکتے ہیں میرے کے آجے شبگینی چونے لوگ ہیں جو اس بات میں بشواہ سکتے ہیں پریز اللہ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں میرا پریواد اور میرے جانے والے جو مجھے بہت اچھی سے جانتے ہیں بہت قریبی سے جانتے ہیں اور سب سے اوپر جو ایشموسی کو جانتے ہیں وہ اس بات میں ہنڈر پرسنٹ بشواہ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سے اوپر کوئی بھی mathematical calculations میں ہوتا ہے کچھ نہیں ہے بہت بار لوگ بولتے ہیں کہ ایک سو دس پرسنٹ ایک سر ایک پرسنٹ لیکن ایسا نہیں ہے پرسنٹیج صرف ہنڈر پرسنٹ تک ہی ہوتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ کے آگے سٹاپ ہو جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ بشواہ سکتا ہوں میں اس بات میں کہ جو مجھے سامر دیتا ہے جو مجھے سامر دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں اب بات یہ جاتی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں ایسی کونکون سی ہرڈلز ہیں ایسی کونکون سی رکاپٹے ہیں جو نتے آتی ہیں جو روز آتی ہیں سوپہ اپنے کے ساتھ ہی شروع ہوجاتی ہیں کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں یہ ہونا میں لکھا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے ہو تو جب ہم دنیا میں رہتے ہیں سوپہ اٹھے کے ساتھ ہمارے جیوہ میں نتے آتی رہتی ہیں کبھی شاہد سوپہ اٹھے کے لائٹ چلی جاتی ہے کبھی پانے کی پرولم ہوتی ہے کبھی بچوں کا سکول جانے پہ جو بچے سکول نہیں رہے بچوں بچے سکول جاتے ہیں ان کو جانے میں دیر ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ پرولم ہوجاتی ہے گھروں میں ہماری پہلے ہیں ہماری لیڈیز جتنی بھی ہیں کام کاش کرتی ہیں کبھی دودھ اوپلتا ہو رہ جاتا ہے گھروں سے نکل جاتا ہے کبھی روٹی جل جاتی ہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ پرولم ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمیشہ پہلی رہتی ہیں لیکن میں اس بات کو آپ لوگ کے ساتھ آج پیش میں پاتھ رہا ہوں کہ فلوپی کے پتری اوپلی لکھا ہے کہ جو مجھے سامر دیتا ہے جو مجھے سامر دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ایسا نہیں لکھا کہ کچھ کر سکتا ہوں یا تھوڑا کر سکتا ہوں یا آج کر سکتا ہوں کل چاہتا ہی کر سکتا ہوں لکھا ہے کہ اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں بائی بیوز میں سے ابھی آپ کو تھوڑا ساتھ ایک جنرلی سے لے کے چلوں گا جہاں بھی میں نے تین چار باتیں نوٹ کریں ہیں کہ وہ کون کون سی ہنڈنسز ہیں وہ کون کون سی ہڈلز ہیں جو ہمارے کنبوجو کے ساتھ آئی یہاں تک کی یہشو مسیح کے ساتھ بھی آئی ایسی کون سی باتیں ہیں ایسی کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر جب ہڈلز آئی تب ان لوگوں نے ان شخص نے یہشو مسیح خود نے ان سب کو نظر انداس کر کے کہا نہیں جو مجھے سامر دیتا ہے وہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں میرے ساتھ نکال لیجئے نیرگوان کی گستق اس کا پورٹین چپٹر چودمی آیت چودوان چپٹر اور جلدی سے کوئی شخص پڑھ دیجئے گیارہ بارہ اور اس کے چودہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ ایسی کون چودہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور میں موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں کبرے نہ دیں جو تم ہم کو وہاں سے مرنے کے لئے جنگل میں لے آیا ہے تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لیا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہی بات نہ کہتے رہے کہ ہمیں رہنے دے کہ ہم مصریوں کی سیوہ کرے ہماری لئے جنگل میں مرنے کی اپنے ایک شاہ مصریوں کی سیوہ کرنا اچھا تھا موسیٰ نے لوگوں سے کہا درو مر کھڑے کھڑے وہ ادھار کرکان دیکھو جو یہوہ آج تمہاری لئے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے یہوہ آپ ہی تمہاری لئے لڑے گا اس کے لئے اس لئے تم چھپ چاہ رہو اس لئے کوشی اور آپ کو چھپ چاہ رہنے کی ضرورت ہے بہت بار جو لوگ آپ کی پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو آپ سے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ہمارے گھروں میں جب بچوں کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں جب اپنے بچوں کو ہم گولتے ہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تم ایسے چلو گے تو ترقی پاؤ گے جب ہم اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں کہ بھائی ایسے چلنے سے ہمیں شانتی ملے گی اور ہمیں ترقی ملے گی وہی لوگ ہمارے ہنڈنس بن جاتے ہیں یہاں پر اسرائیلوں کو نکال کر موسیٰ لے کر آیا پرمیشر کے کہنے سے کیونکہ یہ پرمیشر ہی کر سکتا تھا موسیٰ کے حق میں نہیں کہا موسیٰ کی بات نہیں تھی موسیٰ نے تو ایک بار خدا کے سامنے بول دیا کہ خدا بھائی میں تو موقع بدہ ہوں میں تو بول بھی نہیں سکتا میں کیا جا کے راجہ کے سامنے پیل گراؤں گا ہم بھی ایسی سوچتے ہیں بہت بار ہم بھی جب کبھی خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرنس ہے جب ہم لوگ پاسپور اکیس جاتے ہیں جب ہم لوگوں کو کبھی کوٹ کے سہری جانا پڑتا ہے جب ہم لوگوں کو کبھی ایسی جگہ پر جانا پڑتا ہے جہاں بھی شاہد ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا کیا سٹیپس ہوں گے ہم وہاں جاتے ہیں بہت کبھراتے ہیں خاص طور سے جو پیرنس آپ کو بیٹھے ہیں انٹریکٹ میں نے دیکھا دے دو چاہر لوگوں کو کچھوڑ کے سب پیرنس ہیں جب بچوں کے امیشن ہم لوگوں نے کلا لے کلانے کیلئے جب بہتے ہیں بھائی کا یاد ہے ہم لوگ ملے تھے ہم لوگ ملے تھے ہم لوگ ملے تھے انٹرنس ہیں ہمالی یہ وہ رکابٹے ہیں جن سے ہم کیونکہ ہم انسان ہیں کیونکہ ہم منشے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں اسی پرکار سے موسیٰ جب اسرائیلوں کو لے کر آیا تو اسرائیلوں نے کیا کیا ہرڈرز کریئے ہوتے سامنے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کیا مصر میں گھبرے نہ تھیں مطلب وہ یہاں تک گھبرا گئے تھے یہاں تک ڈر گئے تھے کہ انہوں نے اپنا انج دیکھ لیا سیدھا رونے کا کیا مصر میں گھبرے نہ تھی تو ہم کو وہاں سے منڈے کے یہ جنگل میں یہاں لے آیا کیا گھبرے نہیں تھی وہاں پہ کیا ہم وہاں نہیں مر سکتے تھے یہ ایک ہڈل ہے جو موسیٰ کے سامنے آئی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیا ہم تو اس سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہمیں رہنے دے بھائی ہمیں مطلب کی جزا ہمیں نہیں پر رکھی ہے ہم یہاں پہ زلط بڑی زندگی کو جی رہے ہیں ہمارے روز پوڑے پڑتے ہیں کھانے کو بہت کم ملتا ہے پینے کو پانی بھی نہیں ملتا ہے لیکن یہاں پر ہم پڑے ہیں میں پڑے رہنے دے تو کیوں ہمارے کو یہاں پر لے کر آ گیا یہ دوسری ہڈل ہے لیکن اس کے بعد موسیٰ کیا کہتا ہے کیونکہ موسیٰ نے اس بات کو اٹھانا تھا موسیٰ نے اس بات کو جان لیا تھا کہ جو مجھے سامن دیتا ہے میں اس میں جو مجھے سامن دیتا ہے اس میں سب کچھ کرتا ہوں اتنی آسان بات نہیں ہے جو مجھے سامن دیتا ہے جو مجھ سے سامن دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرا آپ کے لیے بہت بات آپ کو سچائی ہوتا ہے ہم لوگوں کو اس دنیا میں رہ کے خاص طور سے ہندوستان کے شہرین ہندوستان جیسی جگہ میں رہ کر اپنے آپ کو عیسائی بتاتے بھی بڑی شراب ہوتی ہے گرار ہوتی ہے ہم سب لوگ کےپکل ہیں ہم لوگ بہر جا کے ریسٹرانس بگرہ میں کھانا کاتے ہیں جب کھانا آتا ہے تو ہمیں ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں رہا کیوں کیونکہ ہمیشہ عجیب سے لگتا ہے ہمیشہ ڈھر سے لگتا ہے ہمیشہ شرم آتی ہے کہ ہم کھانے کی دعا تو کر لیں زہر میں تو اپنے بچوں کو ضرور کہتے ہیں کہ بیٹا چول پھٹا میں جلی سے دعا دوں جلی سے دعا دوں بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے جب پاسبان صاحب جاتے ہیں کھڑ میں بچے دوسرے گمل میں ہوتے تو یہ بھی بولا جاتا ہے مجھے ماف کریے گا اگر میری بات کسی کو بولے لگے تو میں اس کے لئے دعا کروں گا فضا اس کو آشیش دے گا کیونکہ جب تک ہمیں بات یہاں پہ رہے لگتی ہے تب تک بات ہمارے کو یہاں پی سمجھ نہیں آئی تو ہم کیا بیٹھتے ہیں بیٹا جلی سے آجو پاسٹر صاحب آج ہے چھوٹی سے دعا کریں گے بچہ بیٹھ کے مجھے گئے مجھے گا پاپا بہا بھی رکھ جاؤ نہیں نہیں چھوٹی سے دعا کریں بیٹا چھوٹی سے دعا کریں گے پاسبان صاحب کہتے ہیں پیٹا بائی بیٹ آج بھی بیٹ آج کی آج دنچ میں کہاں پڑی ہے باہر میں نکالی جاتی ہے اور اس کے اوپر دھول پٹی چھڑکے نکالی جاتی ہے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو میرا پرمیشور سامرد پرمیشور ہے سامردھی پرمیشور ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہیلو میر آج شہر میری بات بہتو کچھ ہے بڑی ایک پرٹی سے لگے گی آپ لوگوں کو لیکن یہ سچائی ہے اور ہم سب اس بات میں اگری کریں گے کہ یہ سچائی ہے ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں جو پرمیشور نے میرے اور آپ کے لئے پڑی جب ہم بسترے جو ریل جاتے ہیں تو نا شہر کبھی ہماری نگاہیں جو ہیں وہ پرمیشور کی طرح لگ جاتی ہیں اور جب ہم سے کوئی ملنے آتا تب بھی ہم کیا کرتے ہیں باتا نہیں آج خدا کہ کیا موجود ہے کہ مجھے بسترے پر لگا دیا ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ شاید میری گلتی سے آج میں بسترے پر پڑھا ہوں شاید میں نہیں کوئی ایسی غلط کام کیے جس کی بطولت شاید میں آج بسترے پر پڑھا دوں لیکن نا چاہ کر بھی میری نگاہیں پرمیشور کی اور ہیں کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں تو ہماری آنکھیں اوپر ہوتی ہیں ہم چاہ کر بھی اپنی آنکھ کو نیچے نہیں کر سکتے ہیں اور پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں پھر بھی ہم اس کو بلن کرتے ہیں کوئی پوچھتا ہم سے بھائی کیسے ہو اے گو یار لیکن پتہ نہیں بھائی خدا کی کیا مرضی تھی جو میں آج لیٹ گیا ہوں میرے سارے کاؤں رکھ گئے میری بزنس ہو گیا میری میری آفیس کی چھوٹیاں قطع ہو گئی لیکن اس بات کو ہم بلتا تھے جو مجھے سامرد دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا پریز اللہرڈ اب یہاں پہ موسیٰ نے کیا کہا موسیٰ نے سوچا موسیٰ نے دھیان دیا موسیٰ نے کہا یہ لوگ جو بولتے ہیں بولنے کو موسیٰ نے لوگوں سے کہا درو مد پہلی بات اس نے کہا کہا درو مد دوسری بات اس نے کہا کھڑے کھڑے میں دھار کا کام دیکھو یہ دوسری بات ہوئی تیسری بات اس نے کہا کہا جو یہ ہو آج تمہارے لئے کرے گا کیونکہ جن مسیبتوں کو تم آج دیکھ کے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے ہللویہ ان مسیبتوں کو جو تم آج تک دیکھ کے آیا ہو تو ان کو تم پھر کبھی نہ دیکھو گے کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے روناب کیلئے کہ خدا بار خود اپنے خادموں کے دورہ ہمیں بار بار سنڈے کو بار بار جب ہم ان سے ملتے ہیں جب ہم ان سے پون کار کرتے ہیں بار بار جب ان کو پریز لار بولتے ہیں تو بار بار ان کے خادموں کے دورہ ہمیں ایک بات ہی کہلائے جاتی ہے ہمیں ایک بات ہم نے کو ملتی ہے کہ جو سامر کی پرمیشہ میرے ساتھ ہے جس کا نام ہے یہشو اسی جس کے پر میں بھروسہ رکھتا ہوں جب وہ میرے ساتھ ہے تو میں اس میں ہو کر سب کچھ کر سکتا ہوں بلیز لارڈ ہیلیلویہ کیا یہ میرے آپ کے لئے ایکسائٹڈ بات نہیں ہے کیا یہ خوشی کی خبر نہیں ہے شاید مجھے آس تک پتا ہی نہیں تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں شاید میں اس بات سے انجان تھا کالیسی کتاب پھولی کے ہم دنیا کے سامنے گھونتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کیا یہ کالیسی کتاب ہی کمتے پڑھتے رہتے ہیں چاپ دیکھو سنڈے کو تو سونے کا دین ہوتا ہے سنڈے کو تو ایش و رام کرنے کا دین ہوتا ہے سنڈے کو تو تکین کی دیکھنے کا دین ہوتا ہے سنڈے کو کرکن پیچس دیکھنے کا دین ہوتا ہے اور یہ سبب سبب رہت ہو کہ بتا ہی نہیں اچھے اچھے کپڑے کر کے کہاں چلے جاتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا پرمیشن آتا ہے ہلیلویہ اور اس بات کو میں اور آپ آج اس بات کو بہت اچھلے سمجھ لیجئے کہ جو مجھے سامرد دیتا ہے اس میں ہو کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں پریز لارڈ اسی جگہ آپ کو لیگے چلوں گا پہلا سیمول اس کی صدر بھی آئے اور اس کا اکتیس باتیس اس کے بعد ہم پڑھیں گے اٹھتیس اور چاریس یا پہلے اٹھتیس چاریس پڑھ رہی جئے پہلا سیمول سیمول سیمیٹین شایٹر اس کی تھرٹی ایٹھ اور چاریس پڑھ دیتیس دیکھئے کہ یہاں پہ کچھانی پڑھ دیتیس یہاں پہ دیکھئے کہ ابھی بات ہے کہ یہ کونسی ہڈل ہے جو یہاں پر خانیوں کے دورہ ہمارے کو پہنچائے جاتی ہے کب شاہو نے اپنے وستر دعوت کو پہلائے اور پیتر کا ٹوپ اس کے سلپ رکھ دیا کب دعوت کی باتوں کی چچہ ہوئی تب شاہوڈ کو بھی سنائی گئی اور اس نے اسے بلوا بھیجا تب دعوت نے شاہوڈ سے کہا کسی منوش کا من اس کے کارن دکچہ نہ ہو تیرا دعوت جا کر اس پلشتی سے لڑے گا شاہوڈ نے دعوت سے کہا تو جا کر اس پلشتی کے بلد یود نہیں کر سکتا کیونکہ تو تو لڑکا ہی ہے اور وہ لڑک پنی سے یوگا ہے دعوت نے شاہوڈ سے کہا تیرا دعوت سے اپنے پتا کی بھیر بکریہ چناتا تھا اور جب کوئی سین یا بھالو جھوڑ میں سے میمنا اٹھا لے جاتا تب میں اس کا پیچھا کرتے اسے مارتا اور میمنا کو اس کے ہموں سے چھڑا لیتا اور جب وہ مجھ پر حملہ کرتا تب میں اس کے کےش کو پکڑ کر اسے مار ڈالتا تھا بس تیک یو یہاں اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے شیئر کروں ستر کی آیت میں اگر آپ دیکھیں گے یہ کہانی ہم نے بہت 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 بڑی ہے ہم کو بچپن سے سنا ہی جاتی ہے دون کی اور گولیت کی اور گولیت میں گولیت کیسے کھڑا ہو گیا اور گولیت نے کیا کیا پtles دون کیا اس نے تین پتھ لای اس نے گوپر میں بھ花ے گا اس نے گھمایا اس نے مارا اور گولیت کو لگی اور گولیت مر گیا لیکن میں آپ تو چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں ستر بھی آیت میں آپ د원یں گے اس کے پانچ بھی آیت میں پڑھ دیتا ہوں نبی سے کیونکہ سمیت کمی ہے اس میں لکھا ہو ہے یہ گولیت کی اس کی ڈیتنیشن ہے گولیت کے بارے میں درشائے جا رہا ہے جو شاید ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں بہت بار اس کو اگنور کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اس کے سر پر پیتر کا ٹوپ تھا خیان لکھے گا آج کے زمانے میں شاید پیتر کے برتن دیکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ جو بزرگا یہاں پہ جن لوگ نے پیتر کے برتن کو دیکھا ہے اور اچھے سمجھتے ہوں گے کہ وہ پیتر کے برتن بھاری بھرکتہ ہوں لکھا ہے اس سے پیتر کا ٹوپ تھا اور وہ ایک پتر کا جنم پہنے ہوا تھا جس کا ٹول پانچ ہزار شکل ٹیتر کا ٹھا اگر میری بابین میں بھی لکھا ہوا ہے اسٹریک لگا کے دن چے ٹوپ پانچ ہزار ٹول کا جو ناپ ہے وہ لکھا ہوا ہے اپروکسیمیٹری فِفٹی سیونگ پیلوگرام 57 کلوگرم 57 کلوگرم آپ سمجھتے ہیں 50 اور 7 ڈیڑ من انکر نے بہت شیئی بات دی ڈیڑ من جب منوں کی بات کرتے ہیں ڈیڑ من ایک من تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ واقعی بھائی ڈیڑ من کا اس کا کیا تھا ڈوپ تھا سوچ کے دیکھئے کہ وہ انسان جب میں اپنے باپ داروں جب میں گھر کے لئے آتا لینے جاتا ہوں تو 20 کے لئے کی کیری بینگ ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہوں تو میلے آنکھیں بھارا جاتا جی بھارا جاتا ہے کیونکہ 20 کرو اٹھائے نہیں جاتا تو سوچ کے دیکھئے یہ وہ انسان ہے جس نے ٹوپ پین رکھا ہے وہ بھی پیتر کا اور وہ بھی کتنے کا ہے ڈیڑ من کا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بات ہیں جو ہم شاید انوک کر جاتے ہیں اس کے ٹاموں پر پیتر کی کبشتیں اور اس کے کاندوں کے بیچ برشی بندی تھی اس کے بھارے کی جھڑ جڑھائے کے دھونگی کے سامان تھی اور اس بھارے کا پھل چھے سو شکیل تھا چھے سو شکیل نیچے لکھا ہوا ہے اپروکسیمیٹی سات کلو گرامڈ ڈیڑ من کا ٹھوپ پینا ہوا ہے اور اس کی جو بھالا تھا اس کے پاس وہ آلماس کتنا تھا سیون کیجیز کا سات کلو گرامڈ اور جو سب سے جو اپورٹن بات ہے وہ خود انسان جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی نو فٹکا تھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پرمیشن کے بچن کے دورا ہمیں بتائی جاتی ہیں اس نے جو کبش پینا کرتے ہیں اس نے جو گارز پینے ہوئے تھے اس نے جو جوتے پینے ہوئے تھے وہ کتنا کتنا بھاری تھے وہ شاید یہاں پر منشن نہیں ہے وہ صرف سمجھنے کی بات ہے آپ سوچ کے دیکھئے ایک ایسا انسان جو نو فٹکا ہے جس نے ڈیڑھ ون کا ٹوپ پینا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں جو برچہ ہے وہ سات کلو کا ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی شایدگالوں کی لالی ابھی تر نہیں ہوت رہی ہے جس کا کام ہے بانسری بجانا اور بیروں کو چرانا جس کے تین بڑے بھائین ہیں جو جا کے پہلے شاول کی بیچے چھپ گئے تھے وہ آکے کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے شاول چندہ مزکر میں لنوں گا آپ سوچیے آپ ایمیجن کریے نو فٹکا آدمی اس دعبادے سے بھی مچھا جہاں تک یو بلہ کری ہے اتنا بڑا آدمی کھڑا ہوا ہے اور ٹوپ پینا ہوا اس کی آنچیں ہوں گے بڑی بڑی اس کے بعد ہوں گے کھڑے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک ایسی جان ہوگی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ لگے کہے کہ میں لنوں کو اس سے اور میں اس کو موڑ دوں گا شاول کی جو ہنڈنٹس ہیں شاول نے جو جو ڈاؤد کے سامنے جو ہڈرز بتائیں اس نے کیا کہا اس نے کہا شاول نے ڈاؤد سے کہا تو جا کر اس پرشتی کے بیرد نہیں کر سکتا یہ ہڈر کی ڈاؤد کے لئے راجہ راجہ شاول ڈاؤد کو کہہ رہا ہے تو یود نہیں کر سکتا تو کر ہی نہیں سکتا میں جانتا ہوں کہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ تو لڑکا ہی ہے اور بہل لڑکپن سے ہی یوڈا ہے تو بچپن سے گائے بہل پکریاں چلاتا رہا ہے بیڑے چلاتا رہا ہے تو بچہ ہے اس کے سامنے اور وہ بچپن سے یوڈا ہے وہ بچپن سے شاید ٹریننگ یہ رہا ہے لیکن ڈاؤد نے کیا ڈاؤد نے سوچا جو مجھے سامت دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے سامت دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کرتا ہوں ہمارے زندیاں ہمارے زندیاں دیتا ہے کرونا کا ٹائم پہ نوک ڈاؤن ہوا ہم لوگ سب کے سب گھروں میں بز ہو گئے ہم لوگ سب سب کے سب نیہتے ہو گئے بے ساہے ہو گئے اپنے چائنوں طرح میں شکل گزاروں اس بات کے لیے کہ نوک ڈاؤن کے دوران میں نے پر پھر سے پرمیشن کی بچھن کو پڑھنا شروع کیا اور پرمیشن نے بہت سی آشیشیں دی بہت سی باتیں ہم کو مجھے سکھائیں میرے پریوار کو سکھائیں کیونکہ ہمارے پاس سمیں ہی سمیں تھا بہت سے لوگ دنیا بھی لوگ اس بات کو ڈھولتے تھے کہ کوئی نئی پچھر مل جائے کوئی pen drive میں کوئی سیریل مل جائے کوئی اچھا سیریل آجائی تھی دیں کوئی پرانے ہم لوگ میچز دینا شروع کر دیں کچھ نہ کچھ نہ کچھ ڈھونتے تھے لیکن میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ کیونکہ یہ ہمارے پاس سمیں ہے کہ ہم پرمیشے کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور مضبوطی سے اور گرہی سے پڑھیں حلیلویہ اب کیا ہوا ڈاؤد نے کیا کہا شاہل سے یہاں سے سنیے گا بہت امپورٹن بارس ہے بہت امپورٹن بات ہے جو ڈاؤد بولتا ہے یہ سامرتی بچان ہے جو پرمیشے کے دورا ڈاؤد کو دیا گیا ڈاؤد نے شاہل سے کہا تیرا داس اپنے پتا کی بھیر مکڑیا چلاتا تھا اور جب کوئی سنگھ یا بھالو جن میں میمنہ اٹھا لے جاتا تھا تب میں اس کا پیچھا کر کے اسے مارتا اور میمنے کو اس کے موں سے چھوڑا لیتا تھا اور جب میں مجھ پر حملہ کرتا تب میں اس کے کےش کو پکڑ کر اسے مارٹ آتا تھا تیرے داس نے سنگھ اور بھالو دونوں کو مارا ہے اور بے خطنہ رئیت پلشتی ان کے ساموان ہو گیا ہے کیونکہ اس نے جیویت پرمیشن کی سینہ کو نلکھا رہا ہے اللہلویہ ہمیں بھی بہت بار جب نگل کرتے ہیں ہمیں تجھ نظروں سے دیکھا جاتا ہے ہمیں بہت ہنڈرنسز کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹریپوینٹ ہوتا ہے چاہے ہم آفیسز میں کام کر رہے ہوں چاہے ہم ہاسپیٹس میں کام کر رہے ہوں ہاسپیٹس کی بات اس لئے میں پتا رہا ہوں وہاں پہ جب میں نے دیکھا جب پریسٹین نرسز کام کرتی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں ہمارے چاہے گوش کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے پولیچہ دکھائے چاہے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کے لئے چار تیرہ ہمیشہ یاد رکھی گا جو مجھے سامجھ دیتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں واقعی میں سب کچھ کر سکتا ہوں ایک جگہ آپ کو اور لے کے چلوں گا بائی بلی انڈر بہت ہی جگہ پہ انسانوں کے روپ میں جب یہ ہم ایکزامپلز دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے خدا کے نزدیکی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ پرولیمس نہیں آئیں یہاں تک ہی ایشی مسیح جب خود اس دنیا میں آیا منوشے گروہ دھرن کر کے آیا تو اس کے ساتھ بھی یہ پرولیمس آئیں گے میں چاہوں گا جلی سامجھ سامجھ سا نکال لیجئے یونہ 11 یہاں یونہ کی پتری اس کا ذراعہ آئے اور اس کی آٹھ سونہ اور اکیس پڑے میں چیلوں نے اس سے کہا ہے ربی ابھی تو یعودی تجھ پر پترہ کرنا چاہتے تھے پر کیا تو اس پر پھر بھی مہیں جاتا ہے یہ دھیان دیجئے گا یہ وہ چلے ہیں جو ایشی مسیح کی ساتھ پھرتے رہتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایشی مسیح کو چمتکار کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا سب سے بڑا چمتکار ایشی مسیح نے آپ روپ میں سے کس کو ہی پتا ہے کہ ایش مسیح نے سب سے بڑا چمتکار کیا کیا تھا اس نے داکرس اس نے پانی کو داکرس میں بڑھلا تھا ان میں سے بہت سی سیلی شیل محبت ہے اس نے انگلوں کو آنکھیں دیں اس نے لگلے کو چلنے کی شکتی دیں تو یہاں پہ کیا ہوا یہ ایک قصہ ہے جب لازرس کی دیت ہو جاتی ہیں تو اس کے چیلے جو کیا کہہ رہے ہیں اس کے چیلے جو اس کی ساتھ ساتھ تھے جو جانتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے جو ہمارا میرا اور آپ کا ہم سب کا ادھار کرنے کے لیے مانشہ کا دھارن کر کے اس پلٹیو پر آیا ہے اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں اس کو ڈڑا رہے ہیں اس کے لیے ہندل کر رہے ہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں جی پلدی سے پلی دوبارہ سے پیس چلو نے اس سے کہا ہے ربی ابھی تو یہودی تجھ پر پتھراؤ کرنا چاہتے تھے اور کیا تُجھ پر پتھراؤ کرنا چاہتے تھے کیا تُجھ پر بھی وہیں جاتا ہے جی آگے جی کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے جی یادی کوئی دن میں چلے اس کی سوٹ بھی آئی پڑھ دی اس کی سوٹ بھی آئی پڑھ دی تب تھوما نے جو ایک سکر آپ کو معلوم ہے نا تھوما کون تھا سب کو معلوم کی نہیں معلوم ہے یشو کا چیلہ تھا باربہ چیلہ تھا اس جاگے جاگے بہت سے گھڑڑیاں کریں ہم اس بات کو بہت اچھ سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں جنہوں نے بائبل پڑھی ہے وہ اس بات کو بہت اچھ سے جانتے ہیں کہ تھوما کا کیا کریکٹر تھا ہمارے اپنے ہمارے سگے سمپندی جب ہمارے ساتھ چلتے ہیں کبھی کبھی تو وہ ایسی بات ملتے ہیں ٹونکس کے بات ملتے ہیں ٹونکس کے ہیں دیکھئے تھوما یہاں پر کس طرح سے یہ یشی مسیح کی اکر ٹونکس ہے جب تھوما نے جو اپنے ساتھی چلوں سے کہا اپنے ساتھی چلوں سے کہا آؤ ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کو چلیں ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کو چلیں یشی مسیح تو جائر آئے مرنے کے لئے کیونکہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے لئے اس کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم کو لے کے چل رہا ہے تو وہ ٹونکس کے کیا کہہ رہا ہے آؤ چلو یاد چلو ہم بھی چلتے ہیں چلو یاد یہ تو مرے گا ساتھ مرمی بھی لے کے مرے گا یہ وہ تھوما ہے ہم سب جانتے ہیں آج یشی مسیح کے اوپر یہاں پہ کھڑا ہو کر اور یوانا کے پھر بچن کے انگر یوانا نے اس بات کو بہت اچھے سے تنشایا ہے کہ یہ وہ یوانا ہے جو اس کے ساسا چلتا تھا جس سے وہ محبت رگتا تھا یشی مسیح اپنے بارہ چلو سے محبت رگتا تھا لیکن یہ وہ تھوما ہے جو اپنے چلو کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہا ہے یشی مسیح کے اوپر ٹون کس رہا ہے کہ چلو مرنے کو چکتے ہیں خود تو مرے گا مرے گا ہمارے کو بھی لے کے مرے گا یشی مسیح کے سامنے ایک ہرڈل کھڑی ہوئی یشی مسیح کے سامنے جب ہرڈل کھڑی ہوئی تو اس کے بعد دیکھیں یشی مسیح نے کیا کہا 21 ویات پر دیل پر آئی پیس ایک اور ہرڈل دکھاتا ہوں اس کی 21 ویات مارتہ نے یشیح سے کہا اب یہ وہ مارتہ ہے جو یشی مسیح سے محبت لگتی تھی یہ وہ مارتہ ہے کام کرتی تھی جب یشی مسیح اس کے گھر آتا تھا یہ وہ مارتہ ہے دیکھیں مارتہ کیا کہے ہیں کہ کیس کے اguaفر کوشن مارک کس رہی ہے وہ یشی مسیح کے اوپر کہشی مسیح کے اوپر کوشن مارک کس رہی ہے کیا کہہ ہی ہے یہ ہے کس آئی بھی 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 تھی کتنی بڑی بات بھول abbou realised ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی مرتا نہیں لیکن پھر بھی وہ ٹون کس رہی تو تو تھائیں گے تو میرے بھائی کو تو منا ہی تھا اگر تو یہاں ہوتا تو شاید میرا بھائی نہ مرتا ایک اور ٹون دیکھ لیے کیا رکھا ہوئے اس کی بتیس کے ایک ہوتی جو پیس جب مریم وہاں پہنچ لی یہ وہ مریم ہے جو مہنگا اتر لے کر آئی تھی اور اس نے یشی مسیح کے پیرو کو امڈیل دیا تھا یاد ہے نا یاد ہے نا سب کو ہاں تب 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 ماتھا لی کیا کہا تھا اس کے چلو نے کیا کہا تھا یہ اس کو اگر ہم دیت دیتے تو اس سے بہت سے پیسے آجاتے ہیں جی وہ مارتھا ہے سنیے گا جی میں آج آپ کو ان کے کریکٹس بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو یشی مسیح کے ساتھ رہتے تھے کیسے کیسے ہنڈل سپیل کریں یشی مسیح خود کے لیے جی جب مریم وہاں پہ پہنچی جہاں یشی تھا جب مریم وہاں پہ پہنچی جہاں یشی تھا تو اسے دیکھتے ہیں اس کے پھاؤں پر گر پڑی ہے اور کہا گر پڑی اس کے پھاؤں پر اور کہتی ہے چا کہتی ہے ہے پرگو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا یہ وہ عورت ہے جس نے اتر کی پرواہ نہیں کری اتر کے مول کی پرواہ نہیں کری اس نے اتر کو یشی مسیح کے پیروں کو انڈھیل دیا اور اپنے اپنے باروں سے اس نے اس کے پیروں کو ساف کیا اس نے پیروں کو پوچھا آج وہ عورت بھی یشی مسیح کے پورٹانکس ہی ہے کہ یشی مسیح اگر تو ہوتا نا یہاں پر شاید میرا بھائینا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ یشی مسیح نے کیا کہا یشی مسیح نے کیا کہا اور کیا سوچا ہوگا اس سمیں یشی مسیح نے یہی سوچا ہوگا کہ یہاں کتاب آپ مجھے معلوم ہے تو مجھے سامرد دیتا ہے کیونکہ جب تو مجھے سامرد دیتا ہے تو تجھ میں ہو کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں یشی مسیح نے کیا کہا 43 پڑھ دیتے ہیں یہ کہہ کر اس نے بڑے شب سے پکارا ہی لازر نکلا اس نے حیات کے ساتھ اس بات کو بہت اچھے سے بولا کہ ہی لازر تو نکلا کیونکہ اسی جانتا تھا کہ جو مجھے سامرد دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں آج پہلے کہ لوگوں دلوئے اور آپ کو یہ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پرمیشت سامرد ہی پرمیشت میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے جو میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے اس میں ہو کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھے اور وہ آپ کو گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جیون میں بہت سے ہڈرس آتے ہیں ہمارے جیون میں بہت سے کٹنائیاں آتی ہیں بہت سے رکاوٹیں آتی ہیں بہت بار ہم حتاش ادا دے ہیں بہت بار ہم چوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے لیکن اس آیت کو یاد رکھیے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو میرے آدھ آپ کے ساتھ باٹا ہے ان کو یاد رکھیے گا کہ جو میرا سامرد کی پرمیشت میرے ساتھ رہتا ہے اس میں ہو کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہم دوار گئے ہیں خداون تیر نہائی تشکو گزار ہے پرمیشت آج کے اچھے سمجھ کے لئے رکھیے تیرا دھنیباد کرتے ہیں خداون اور اس بات کو آج ہم جانتے ہیں آج ہم نے سیکھا پرمیشت کہ جو سامرد کی پرمیشت تو ہمارے ساتھ ہیں پرمیشت دوش میں بہتر بہت سب کچھ کر سکتا ہوں پرمیشت تو ہمیں سمحاق ہم کمزور ہیں پرمیشت دنیا میں رائے گا ہم اپنے آپ کو گوھر بہتر خیلہ سمجھتے ہیں پرمیشت لیکن اس بات کو خداون آج تیرے بچن کی دوارہ ہم نے سیکھا کہ تُو سامرد کی پرمیشت ہے اور تُو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور تجھ میں ہو کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں آج جو بیچ گوھر آگیاں خداون تیرے دوارہ پرمیشت وہ سو گناہ فرلانے پائے پرمیشت تاکہ ہم سب تیری اور بھی محیمہ کرنے پائیں اس پراتنا کو تیرے بیٹے اپنے ادھار کرتا یہ شمسیح کے نام سے مانتے ہیں بڑی دیا سے سنو رہو آمین